نکھت زرین بھارت کی ایک بہت پڑی امیر ہے مقابلی کی شروع دوستو اس وقت ہمارے بھارت دیش میں گولڈ کی بوچھار ہو رہی ہے جہاں باکسنگ میں نکھت زرین نے کمال کر دیا نکھت زرین نے باکسنگ میں مہلاؤں کے 48 سے 50 کلو گرام بھار ورگ میں گولڈ میڈل جیت کر اتحاس رچ دیا نکھت زرین نے اتری آئیلنڈ کی کالی کو پانچ زیرو سے ہرا دیا یعنی ایک بھی موقع اپوزٹ والے کو نہیں دیا کومن ویلت گیمز 2022 میں یہ بھارت کا 48 مہا میڈل ہے اور باکسنگ میں تیسرا گولڈ میڈل نکھت پہلی بار کومن ویلت گیمز میں بھارت کے لیے میڈل جیت کر لائی ہے آپ کو بتا دیں کہ کومن ویلت گیمز 2022 میں بھارت اب تک 48 پدک جیت چکا ہے اس میں 17 سوارڈ 12 رجت اور 19 کان سے پدک شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کا یہ باکسنگ میں تیسرا گولڈ میڈل ہے ساتھی اوبرال بھارت کا یہ سترمہ گولڈ میڈل رہا ہے نکھت زرین کون ہے اور یہ کب سے چرچاؤں میں ہیں اس پر ذرائق نظر ڈال لیتے ہیں دراصل نکھت زرین کا جنم 14 جون 1996 کو تلنگانہ کے نجام آباد میں ہوا تھا ان کے پتا محمد جمیل احمد اور ماتا پروین سلطانہ ہے نکھت نے 13 سال کی عمر میں ہی باکسنگ گلافز تھام لیے تھے اور تب سے ہی ان کا یہ جنون ہے وہ پروان جڑ رہا ہے نکھت کے پریوار میں ان سے بڑی دو بہنیں اور ایک چھوٹی بہن بھی ہے چار بیٹیوں کے پتا جمیل احمد سیلسمن کا کام کرتے ہیں ماں گرہڑی ہیں جمیل احمد خود پورو فوٹبالر اور کریکیٹر رہ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے نکھت زرین چرچاؤں میں رہ چکی ہیں جب انہوں نے استامبول میں بھارت کا پرچم لہ رہایا تھا اس وقت بھی سوشل میڈیا پر لوگ سوال کر رہے تھے کہ نکھت زرین کو انام کیوں نہیں دیا گیا جبکہ جو بھی کھلاڑی جو ہے میڈل جیت کر آ رہا تھا اس پر سرکار کی طرف سے اناموں کی بہوچھار ہو رہی تھی دہیسل بھارت کی نکھت زرین نے ترکی کے استامبول میں مہلا وشو چیمپینشپ میں 52 کلوگرام ورگ میں سوال پدک جیت لیا تھا یعنی گولڈ جیتا تھا انہوں نے جو ہے کو فلائی ویٹ فائنل میں تھائی لینڈ کی جت پونگ جوٹا مینس پر جیت حاصل کی فائنل میں اپنے تھائی پرتیدندی کے خلاف انہوں نے شاندہ لڑائی لڑی اور سوال پدک اپنے نام کر لیا وہ ٹورنمنٹ میں سوال جیتنے والی پانچویں بھارتی مہلا بن گئی ان سے پہلے دگج ایم سی میری کوم نے دوہزار دو میں دوہزار پانچ میں دوہزار چھے اور دوہزار آٹھ کے علاوہ دوہزار دس اور دوہزار اٹھارہ میں خطاب جیتے تھے اس کے علاوہ دوہزار چھے میں سریتہ دیوی جینی آر ایل اور لیکھا کیسی نے اپنے اپنے بھارگ ورگ میں سوال پدک جیتا تھا جرین مقابلے کے دوران بہترین پرفارم میں تھی انہوں نے اپنے ہی تقنیقی کوشل کا استعمال کیا اور اپنے فورتیلے والے پرتیدندی کو پچھاڑنے کے لیے کوٹ کو اچھی طرح سے کبر کیا نکھت پہلے دور میں سبھی ججوں کو پربابت کرنے میں سفل رہی انہوں نے تھائی مکے باج کے تلنا میں کہیں ادھیک مکے مارے دوسرا دور کڑا تھا اور جت پوگ چٹا مینس نے اسے تین دو سے جیت لیا فائنل راؤنڈ میں نکھت نے پرتیدندی کو بری طرح سے دھو دیا اور فیصلہ ان کے پکش میں سرو سمپتی یعنی جو ہے پانچ زیرو سے آیا اس سے پہلے سمی فائنل میں زرین نے براجیل کی کیرولین ڈی ال میڈا کے خلاف پانچ زیرو سے جیت حاصل کی تھی بھارت کی اور سے بارہ سدسیہ ٹیم نے حصہ لیا تھا بھارت نے چار سال کے بعد سوڑ پردک حاصل کیا اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں ایم سی میری قوم نے خطاب جیتا تھا نکھت کے لیے یہ سال وہ شاندار رہا اس سے پہلے انہوں نے فروری میں سٹرینڈ ریجلا میموریل میں سوڑ پدک جیتا وہ ایسا کرنے والی پہلی بھارتی مہلا مکہ باج بنی کیندریہ گرہ منتریہ میں شاہ نے نکھت زرین کو بدھائی دیتی انہوں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ مہلا وشو مکہ باجی چیمپینشپ میں سوڑ پدک جیتنے پر نکھت زرین کو بدھائی بھارت کو آپ کی اپلپدی پر گرب ہے آپ کے بھاوشی کے پریاسوں کے لیے شب کام نہ ہے وہیں جب اس بار برلنگم میں نکھت زرین نے گولڈ جیتا تو بڑی بڑی ہستیوں نے اپنا ریاکشن دے دیا پی ام موڈی نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ نکھت زرین بھارت کی شاند ہے وہ ایک ورڈ کلاس ایتلیٹ ہیں جن کی سکلز کو خوب سرہا جاتا ہے میں کومن ویلت گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر انہیں بدھائی دیتا ہوں ساتھی پی ام نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ نکھت زرین نے اپنے پردرشن میں کافی نیرنترتہ دکھائی ہے بھاوشی کے لیے شب کام نہ ہے اس کے ساتھی راشتیپتی دروپدی مرمو نے نکھت زرین کی گولڈ میڈل جیتنے پر ٹوئٹ کر بدھائی دی آپ نے شاندار کھیل کا نظارہ پیش کیا آپ کی گولڈ میڈل جیتنے کا مطلب ہے برلنگھم میں تیرنگے کا فہرنا خاص کل لڑکیوں کے لیے آپ ایک آئیکن بن گئی ہیں وہیں گولڈ گرل نے اپنے الگ ہی انداز میں پی ام سے ملنے کی خوشی ظاہر کی گولڈ میڈل جیتنے کے بعد انہوں نے پی ام موڈی کے ساتھ ایک اور سیلفی لینے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی پی ام موڈی کے ساتھ سیلفی لیتی اس وقت ٹی شرٹ پر اوٹوگراف لیا تھا اس بار بھی میں ایک اور سیلفی لوں گی اور اس بار گلوز پر اوٹوگراف لوں گی اس میڈل کے ساتھی نکھت زرین نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ورطمان میں بھارت میں سروش ریشت مکہ باج ہیں انہوں نے وجن کم کر کے ایک نئے بھار ورگ میں ویشو چیمپینشپ کا خطاب جیتنے کے لگبک تین مہینے بعد کومن ویلتھ گیمز 2022 میں گولڈ میڈل اپنے نام کر بھارت کا پرچم لہرائیا تیلنگانہ کی مکہ باج کے سامنے چنوٹی تھی کہ وہ ویشو چیمپینشپ میں 52 سے اپنا وجن 50 کلوگرام تک کم کر لیں کیونکہ یہ بھار ورگ ہے جو ایشیائی کھیلو اور اولمپک کارکرم کا حصہ ہے نکھت نے اس چنوٹی کا سامنا کیا اور یہ اتری آئیلنڈ کی کالی میک نول کے ساتھ ان کے مقابلے سے اسپشٹ ہو گیا انہوں نے فائنل میں ویرودھی پر 5-0 سے بڑھت جیت کی کومن ویلتھ گیمز کے لیے برلنگھم آنے سے ٹھیک پہلے اتری آئیلنڈ کی راشتی ٹیم کے ساتھ ایک پرکشچڑ شیویر کے دوران میک نول کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد نکھت کو اپنے پتی دندھی کے خلاف یوجنا بنانے کی ضرورت تھی جس طرح سے انہوں نے اپنی سوج بوجھ اور فورتیلے پن کا پریچے دیا اور بھارت کے نام ایک اور گولڈ رچ دیا اس کے بعد اب انہوں نے پیم موڈی سے ملنے کی جو اچھا ہے اس کو بھی ویکٹ کر دیا ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے پچھلی بار اسٹامبول میں گولڈ جیتا تھا اور اس کے بعد کئی لوگوں نے آروپ لگایا تھا کہ اندر سرکار ان کو اندیکھی کر رہی ہے کیونکہ وہ ایک مسلم سمودائے سے آتی اس طریقے کے خبریں بھی چلی تھی بعد میں خبروں کے بعد پیم موڈی نے جو ہے نکھت زرین سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ سرکار کی طرف سے انہیں دو کروڑ کا انام بھی دیا گیا تھا لیکن اب جب کومن ویلت گیمز میں یہ جو ہے گولڈ بھارت کے نام جو ہے نکھت زرین نے کیا ہے اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے پیم موڈی سے یا راشتوپتی سے تب ان کو کیا انام دیا جائے گا یہ بھی اس بار بھی چرچاؤ میں رہنے والا ہے اس ریپورٹ کو لکھر آپ کی رائے کیا ہے اور نکھت زرین نے جو بھارت کو گولڈ دلائے ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جائے موسیقی 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 موسیقی